الیکشن دوہزار چوبیس خواجہ سراب بھی میدان میں اسلام آباد کے حلقہ این اے چھالیس اور سنتالیس سے خواجہ سراب نایاب علی نے آزاد امیدوار کی اسی ایس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے کہتی ہے عوام کے مدیادی مسائل کا حل ان کی درجی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیو سفوز یالی سے جو نایاب علی کے ساتھ موجود ہیں جو بالکل عوام کے خدمت کا جذبہ لیے خواجہ سراب بھی میدان میں ہیں اور الیکشن دوہزار چوبیس میں خواجہ سراب امیدوار نایاب علی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے دو حلقوں سے انہی چھالیس اور انہی سنتالیس سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہم نے سوسائٹی کے میں اپنی انکلوین اور اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے ہم سیاسی دھارے کے اندر آئیں تو میں بطور خواجہ سراب امیدوار اس الیکشن کے اندر اس لئے کنٹیس بھی کر رہی ہوں کہ ہمارا 47 پرسن جو ووڈ بینک ہے اسلامباد کے حلقوں کا وہ خواتین کا ووڈ بینک ہے اور 3 پرسن جو ونریبل گروپ اور مارجنائز گروپ کا ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے نہ کسی خاتون کو ٹکٹ دیا اور نہ ہی کسی ونریبل گروپ کو ٹکٹ دیا جب مہوریت چوائسز کا نام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو عوام کو چوائسز دیں کہ وہ اپنی پسند کا امیدوار منتخب کر سکیں چیلنجز بہت سارے ہیں جب میں اپنا کاغذات نامزدگی لینے کے لئے گئی تو مجھے ریٹرننگ آفسر نے کاغذات نامزدگی دینے سے منع کر دیا جس کے بعد پھر شور و اویلہ کرنے پر ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر نے مذرت کی اور اس نے اعتراف کیا کہ ریٹرننگ آفسر کو پتہ نہیں تھا کہ خواجہ سراؤں کو بھی نامزدگی فارم دینا ہے کہ نہیں دینا لیکن اس کے گرد و نوام میں اتنی کچھی عبادیاں موجود ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہاں پہ بنیادی سہولیات سے لوگ محروم ہیں جب بالکل نایاب علیج ہیں وہ پر امید ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر عوام ان کا ساتھ دیکھیں تو ان کے مسائل کے حل کے لئے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی موسیقی